امام نسیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی راویاں ہیں امام نسیس کو کتاب الوسایہ کے اندر لاہیں باب کیا ہے باب و فضل صدقت یعنی المید مید کی طرف سے صدقہ دینے کا باب اب اس حدیث کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا غور سے سنیے شبہات انہی حدیثوں سے پیدا ہوئے ہیں اور شبہ کا ازالہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ عیسالِ ثواب کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا باپ مر گیا انہ ابی ماتا میرا باپ مر گیا وطرہ کا مال مال بہت چھوڑا ہے اس نے ولم یوں سے لیکن وسیعت نہیں کی ہے فَحَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ اِنْ اَتَصَدَّقَ عَنْهُ کیا اس کے طرف سے کفارہ ہو جائے گا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نعم ہاں اس کی طرف سے تو صدقہ کر سکتا ہے اب دیکھیں یہاں وسیعت بھی نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا تو صدقہ مجید کی طرف سے ہو جائے گا یہ حدیث تو اجازت دیتی ہے کہ آدمی مالی صدقہ کر سکتا ہے اور مالی صدقے کا سواب محید کو پہنچتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اسی حدیث کے اندر اس سوال کا اس شبہ کا جواب ہے محید کے ذمہ کوئی کفارہ رہ گیا تھا کوئی قسم کا کفارہ رہ گیا تھا کوئی اور کفارہ رہ گیا تھا اسی وجہ سے وہ پوچھتا ہے فَحَلْ يُكَفَّرُ عَنْهُ اگر میں اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کفارہ دے دوں تو کیا کفارہ قبول ہو جائے گا تو کفارہ تو قرض ہوتا ہے محید کی طرف سے وہ قرض تو ادا کرنا ہی ہے لہذا یہ حدیث عیسیٰ علی صواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی اس لیے کہ محید کی طرف سے کوئی کفارہ باقی تھا جو وارث نے اس کی طرف سے ادا کرنے کی اجازت چاہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کفارہ تو قرض ہوتا ہے اگر کفارہ ہو تو محید کے مال سے وہ کفارہ دیا جا سکتا ہے فَحَلْ يُكَفْفَرُ عَنْهُ اس کی طرف سے کفارہ دے دیا جائے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا ادا ہو جائے گا اس لیے کہ کفارہ قرض ہے لہذا یہ حدیث عیسیٰ علی صواب کے موقع پر دلیل نہیں بن سکتی